میرے تاجروں یہ جارا گوھر سے سنیں گیارہ سو عرب روپے اپنا چوری کا معاف کرواتے ہیں پہلے مشرف سے پہلے مشرف سے این ارو لیتے ہیں اور اب آکے دوسرا این ارو لیتے ہیں جو اس قوم کو گیارہ سو روپے کا نقصان ہوتا ہے قوم کی کرپشن کا پیسہ دس سال یہ مشرف این ارو لیتے ہیں سارے کیسز ختم آٹھ اور اٹھارہ کے بیچ پہ یہ دس سال حکومت کرتے ہیں چوری کرتے ہیں چوری کر کے سارے کیسز جو ان کے گیارہ سو عرب روپے کے کیسز ہیں پھر اسیملی میں آتے ہیں جو انبیتز ہوگی روپے کے سارے کیسز نگ جو انبیتز ہوگی روپے کے دس سارے کی ن Lorenz ک��ی کریکی بھی جو انبیتز ہوگی支ہ جو انبیتز ہوگی بшьدیا price سارے کی نر Heh بい ساعدے کی سال جو انبیتز ہوگید موسیقی اچھا جی تو اس لیے میرے تاجروں آج آپ کی ضرورت اس لیے کہ سب سے پہلے ایک ملک کے اوپر کرپٹ لوگوں کو مسلط کیا گیا انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے لیکن اس سے بڑی بات کہ جو بھی حماد حضر نے آپ کو تفصیل میں بتایا کہ سترہ سال کے بعد پاکستان کی جو معیشت تھی جو ہماری ملکی ایکانومی تھی وہ تیسرے سال میں پانچ اشارہ چھ فیصد پہ بڑھ رہی تھی اور چوتھے سال پہ چھ فیصد پہ بڑھ رہی تھی سترہ سال کے بعد ہماری ایکانومی بڑھ رہی تھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ سارے برشغیر میں کرونا کے بعد پاکستان وہ ملک تاجدر سب سے زیادہ روزگار ہماری حکومت نے دیا سب سے زیادہ روزگار